السلام علیکم بول پاکستان کے معزز نظرین کو خوش حمدید دوستو وزریعظم امران حان کی مولانا تاریخ جمیل صاحب سے ملاقات تاریخ جمیل صاحب نے امران حان کی کوششوں کو سراہا سلیبس میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکول کی کتابوں میں واضح طور پر شامل کرنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف یونیورسٹریوں میں نوجوانوں کی ذہن سازی کے لیے اسلامی درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرنے پر امران حان کی کافی تعریف کی آج کے یہ ویڈیو امران حان اور تاریخ جمیل صاحب کی آج پھر پاکستان کے روشن خیال اور لیورل لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا کیونکہ جب بھی مولانا تاریخ جمیل صاحب اور امران حان آپ اس میں ملاقات کرتے ہیں تو اس کے بعد تاریخ جمیل صاحب کے حلاف کوئی نہ کوئی پرپاگنڈا سامنے آ جاتا ہے ایک طرح وزریعظم امران حان جو مولانا تاریخ جمیل سمیت تمام مقاطب فکر بین الاقوامی اور پاکستانی علماء کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہے اپنے ملک اور اپنی عوام اور اپنی نوجوان نسل کو اصل کے ساتھ جوڑنے کی کوششیں کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں وہ انسان جو پاکستان میں تین دفعہ وزریعظم رہ چکا اور چوتھی دفعہ پاکستان میں انقلاب لانے کے لیے سرگرم ہو چکا ان کے ملاقاتیں کس سے ہوتی ہیں ان کے ملاقاتیں ہوتی ہیں فنکاروں سے فنکار بھی ایسے فنکار کے جن کے سٹیج شوز کو آپ سن لیں تو کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے کہ اس کو اگر فن کہتے ہیں تو ایسے فن سے اللہ کی پناہ کہ جہاں پر واہیات جگتیں گالیاں اور گندے ڈانس اور مجرے ہوتے ہوں اور ان کو فنکار کا نام دی دیا جائے بہرحال امران حان بڑے بڑے علماء کے ساتھ مل کر اپنی نوجوان نسل کو استوار کرنے کی کوشش کر رہا اور دوسری جانب نواز شریف فنکاروں کے ساتھ مل کر پاکستان میں انتقلاب برپا کرنے کی کوشش کر رہا یہی وجہ ہے کہ امران حان بینر اقوامی میڈیا کو بھی برا لگتا ہے پاکستانی میڈیا کو تو لگتا ہی برا ہے اور حاصل سے کہ یہ لبرل برگیڑھ ہیں ان کے لیے امران حان کسی برے خواب سے زیادہ دردناک عذاب رکھتا ہے آپ مولانا تر یمیل صاحب اور امران حان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اور آپ کو امران حان کا ان علماؤں کو اتنی عزت دینا اور پوری دنیا بھر کے علماؤں کے ساتھ آن لائن کانفرنسز کر کے انوجوان نسلوں کی ذہن سازی کرنے کا جو اقدام ہے کیسا لگا کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا